پشاور مواقع ڈارپ ٹریڈ جنرل زراعت خیبر پختونخواہ پر آج دہشتگردوں کی حملے میں اب تک کم از کم گیارہ افراد کے حلاق اور چونتیس کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے حلاق ہونے والے ایگریکلچر ٹریننگ انسٹیوٹ کے زیادہ طلبات ہیں سیکیورٹی فورسز کی جوابی کاروائے میں تینوں حملہ آور مارے گئے قلب شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اس کا نشانہ انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کا خفیہ دفتر تھا اس وقت پشاور سے ہمارے نمائندہ شمیم شاہد ہمارے ساتھ ہیں مزید تفصیلات کے ساتھ شمیم یہ بتائے گا کہ اب تک کیا اپ ڈیٹس ہے کیا علاقہ کلیر کی کرایا جا چکا ہے جی اب وہ جو ریکرچر انسٹیوٹ کے اردگرد کے علاقے تھے جس میں ڈاکٹر آسٹرن نرسز آسٹرن اور ریائشی کوارٹر تھے ان کو کلیر کرا دیا گیا ہے جو ہلاک ہونے والے طالب علم تھے زیارہ تر دور دراز کے علاقوں سے ان کا تعلق تھا ان کی لائشہ روانہ کر دی گئی ہے اور اب وہاں پر جو مین سڑکتا پشاوری انویسٹی رو جو کابل اور جلالبہ تک جاتی ہے اس کو ٹرپک کے لئے امدورپ کے لئے کول دیا گیا ہے اب وہاں پر سیکیورٹی کی صورتحال ذرا بہتر ہے اور تعلیمی داروں کی سیکیورٹی کی صورتحال کے اگر بات کریں تو ای پی ایس کے واقعے کے بعد سیکیورٹی بڑھائی گئی تھی یہ بھی ایک سرکاری تعلیمی دارہ ہے یہاں سیکیورٹی کی انتظامات کیسے تھے کہ حملہ آور برکہ پہن کر داخل ہوئے اور طالب علموں کے کمروں میں گھس کر انہوں نے ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تو کیا انتظامات کی اب کیا آپ ڈیٹس ہیں آج یہ اس واقعے کے بعد پرسکان پر سے خطاب کرتی ہوئے انسپیکٹر جنرل صلاح الدین محسود نے کہا کہ اس سال انہوں نے ایک لاکھ اٹھارہ ہزار دوسو تریپن ادارے چھک کیے ہیں جس میں ستر ہزار سے زائد کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں ان کو ادایت جاری کی گئی ہے کہ وہ اب سیکیورٹی صورتحال کو بہتر بنائے اصل میں یہ جو تعلیمی دارہ تھا یہ بلکل سڑک کے کنار تھا یہ نورسٹی کی قابل تھا اور یہاں پر ان کے اپنے چوکی دار تھے مگر ان کے ساتھ پولیس کارڈ نہیں تھا آئی جی پی نے یہ بھی کہا کہ اس صوبے میں تعلیمی داروں کی تعداد جو ہے وہ ساٹھ ہزار سے زائد ہے جبکہ پولیس نوری کی کل تعداد پچیسی ہزار ہے ان نے کہا کہ یہ ناممکن ہے کہ ہم ار ایک تعلیمی دارے کو پولیس سیکیورٹی پرام کر دے تمام تعلیمی داروں کے منتظمین کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے انتظامات خود کرے یہ بھی ایک تعلیمی دارہ تھا مگر یہ بہت صبح صویح رہی تھا اور کسی کو شک نہیں تھا کہ یہ تعلیمی دارے پر اسی قسم کا عملہ ہوگا یہ انتہائی سوٹ کارنر تھا شمیر ممید ہے اس طرح کا واقعہ مستقبل میں نہ ہو تینکیو فور یور اپڈیٹس موسیقی